کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں ایک خوشحال شخص رہتا تھا اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا ماں کے بے جالاڑ پیار میں بیبرا ہوا بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا یہاں تک کہ جوان ہو گیا لیکن نہ کوئی ہنر اور نہ ہی کسی کام کا تجربہ اسے ایک ہی کام آتا تھا اور وہ تھا باپ سے چھپا کر ماں کے دے ہوئے پیسوں سے کھیل کت اور مستیاں کرنا اور سڑکوں چورہوں پر وقت گزارنا اور ایک دن سبا کے وقت باپ نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلائیا اور کہا بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو اور خیر سے جوان بھی ہو آج سے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو اپنے پسینے کو بہا کر کمائی کرو اور سندگی گزارنے کا جن سیکھو بیٹے کو باپ کی یہ بات کچھ ناغوار سی گزری تقریباً احتجاج بھڑے انداز میں اس نے باپ سے کہا مجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا باپ نے کہا کوئی بات نہیں اب سیکھ لو تم آج ہی شہر روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو جب تک میرے لئے ایک سونے کی اشرفی نہ کمالی نہ لوٹ کر واپس نہ آنا مرتا کیا نہ کرتا کہ مزدہ بیٹا گھر سے جانے کے لئے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں جو یہ سب گفت کو چھپ کر سن چکی تھی بیٹے کے سامنے آگئی مٹھی میں چھپائے ہوئی شرفی بیٹے کو دیتے ہوئے بولی کہ شہر چلے جاؤ رات گئے لوٹ کر یہ اشرفی باپ کو لاکر دینا اور کہنا کہ میں شہر سے کما کر لائے ہوں اور یہ نوجوان خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو گیا شام گئے لوٹ کر بیٹے نے ویسے ہی کیا جس طرح اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا سیدھا باپ کے پاس جا کر بولا اب با جان یہ لیجئے سونے کی اشرفی میں نے سارا دن بہت جان لڑا کر کام کیا اور بہت ہی مشکل سے یہ اشرفی کما کر آپ کے پاس لائے ہوں علامت وابین باپ نے اشرفی کو لے کر کافی گوھر سے دیکھا پھر آتشدان میں جلتی آدمی جھونکتہ ہوئے بیٹے سے کہا نہیں برخدار یہ اشرفی تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے تم کل سے دوبارہ کام پر جاؤ اور دیکھ لینا جب تک ایک اشرفی کما نہ لینا لوٹ کر واپس نہ آنا بیٹا خاموشی سے باپ کی اس حرکت کو دیکھتا رہا نہ کوئی احتجاج اور نہ کوئی ردعمل دوسری دن شہر کو جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے کی اوٹ میں ماں کو پھر منتظر پایا ماں نے اس کی مٹھی پر ایک اور اشرفی رکھتے ہوئے کہا بیٹا اس بار جلدی واپس نہ آنا شہر میں دو یا تین دن رکھے رہنا اور پھر لوٹ کر باپ کو یہ اشرفی لا دینا مدن کے بیٹے نے شہر جا کر ماں کے کہے پر عمل کیا تین دن بعد گھر لوٹ کر سیدھا باپ کے پاس گیا اور اشرفی اسے تھماتے ہوئے کہا اے والد محترم یہ لیجئے سونے کی اشرفی اسے کمانے کے لیے مجھے بہت کتھن محنت کرنا پڑی ہے باپ نے پھر اشرفی لے کر اسے کافی دیر گوھر سے دیکھا اور دوبارہ یہ کہتے ہوئے آگمی کھنکتی کہ بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں کل تم پھر سے تک نہ لوٹنا جب تک اشرفی ناکام کے لیے جاؤ اور اس وقت کمالینا اس بار بھی اپنے باپ کی اس حرکت پر بیٹا بغیر کوئی ایک لفظ بولے خاموش رہا تیسری مرتبہ یہ نوجوان اپنی ماں کے جارنے سے پہلے ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں ایک مہینہ رہا اور اس بار ایک مہینے کے بعد حقیقی مانوں میں محنت اور مشاقت سے کما کر اشرفی کو نہایت حفاظت سے مٹھی میں دبائے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کے پاس حاضر ہوا اشرفی باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا اے والد محترم میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بار یہ اشرفی میرے پسینے کی کمائی ہے یقین کہ جائے اسے کمانے کے لئے مجھے بہت محنت کرنا پڑی ہے سونے کی اشرفی کو ہاتھ میں لے کر باپ کافی گوھر سے دیکھتا رہا اس سے پہلے کہ اس کا باپ اشرفی کو آگ میں ڈالنے کے لئے ہاتھ بڑھاتا نوجوان نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ اب باجان اشرفی کو کمائی ہے اور آپ اسے آگ میں ڈالنے لگے ہیں اس بار باپ ہنس دیا اور بڑھ کر بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا بیٹا اب بنی ہو تم جوان بے شک یہ اشرفی تیری محنت اور پسینے کی کمائی ہے کیونکہ اسے زائع ہونا تجھ سے نہیں دیکھا گیا جبکہ اس سے پہلے میں دو بار اشرفیاں آگ میں کھینک چکا ہوں مگر تجھے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ تیری محنت کی کمائی نہیں تھی عزیز دوستو بات بھی تو یہی سچ ہے کہ بغیر محنت مشکت سے چاہے آپ کو دولت کا پہاڑ ہی کیوں نہ مل جائے نہ تو وہ زیادہ دیر تک کے رہتا ہے اور نہ ہی جائے نہ تو وہ زیادہ دیر تک کے رہتا ہے اور نہ ہی سکے جانے کا آپ کو دیکھ گا لیکن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے حاصل ہونے والی ایک اپائی بھی اپنی قیمت کا احساس دلاتی ہے موسیقی موسیقی